ویلکم بیک، حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور زور کا چھٹکا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول 4 روپے 53 پیسے مہنگا نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے کر دی گئی ہے تو حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرا دیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو پیٹرول نرخ 300 روپے فی لیٹر کی حد کو چھونے لگا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے نئی قیمتوں پر فروخت جاری ہے مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ ہے مزید بتا رہے ہیں زاہد عابد بلکل ہوگرا کہ تیشدہ فارمولے کے مطابق ہر ماہ دو مرتبہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے اور پندرہ تاریخ کو اس مرتبہ یہ رد و بدل ہوا ہے اس میں ایک مرتبہ پھر تیزی دیکھی گئی ہے پیٹرول کی قیمت تقریباً ساڑھے چار پر فی لیٹر اضافہ ہوا ہے جبکہ ڈیزل بھی آٹھ روپے لیٹر سے زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے جس کے بعد اس وقت لاہور شہر میں پیٹرول کی قیمت دو سو چورانوے روپے ستتر پیسے ہو چکی ہے یعنی تقریباً تین سو روپے تک پیٹرول پہنچ چکا ہے اس وقت ایک سارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرول کی میں نے کیا کہنا ہے غریب عوام کے سکت ختم ہو چکی ہے پیٹرول کے علاوہ بھی ہر چیز دیڑنے کی سکت ختم ہو چکی ہے جبکہ کوئی لوگوں کا شکوہ یہی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے جو روٹی نان سستہ کرنے کی ایک رلیف جانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس طرح دوسری طرف اس کا جو اثر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک بردہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے وہی موقف ہے کہ چونکہ عالمی مارکن میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا ہے پیٹرول یا مسنوات مہنگی ہوئی ہیں اس لیے مجبوری کے حالم میں مقامی مارکن میں بھی ان کی قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے جی